جس میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ آرمالا کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے بڑھ جڑ کر حصہ لیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم آرمالا کی بستی میں ہے یہ علاقہ شاہورہ کا ایک گاؤں ہے ایک تاریخی گاؤں ہے یہاں کے بزرگوں کے حوالے سے یہاں کے لوگوں کے تمد ان کے حوالے سے اس کے ایک بہت بڑی اہمیت ہے بسیکلی ہم محفل بحری عدب شاہورہ سے تعلق رکھتے ہیں محفل بحری عدب ایک عدبی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1975 میں ہمارے ایک بزرگ قائد جناب گلانی بیشاہ ظہور جو تملاحل سے تھے انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی عدبی میدان میں بہت ساری کاوشاں ہماری جائری ہیں بہت سارا کام کیا ہے اور کرنے کا ارادہ بھی ہے اور کر رہے ہیں لیکن عدبی کام کے ساتھ ساتھ ہم نے محسوس کیا ہمارا جو علاقہ ہے یہ علاقہ شاہورہ یہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اور باقی جو اس وقت سوشل ایویلز کچھ آ رہے ہیں ان کے سرکوبی کے لیے تو آپ کو یہ شاید علم ہوگا کہ ہمارے بینر کے تحت اس وقت ایک ٹی ٹوینٹی کرنے کرکٹ ٹورنیمنٹ بھی چل رہا ہے جو اس وقت حتمی مراحل میں ہے اللہ کے فضل کرم سے بہت اچھی طرح سے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یہ ایکٹیوٹی ہے لوگوں کے صحت کے حوالے سے ہم نے ایوش یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہیلت کا ان کے ساتھ رابطہ کیا ڈسک ایڈمیسٹریشن کی وساطت سے ہم انتہائی شکر گزار ہیں انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو آنر کیا ایکومڈیٹ کیا اپنے ڈاکٹر سائی پانو انہوں نے یہاں بیجے اس بستی میں کیونکہ ہیلت ایشیوز کے حوالے سے اس گاؤں میں کوئی ہیلت فیسلٹی ہے نہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم میں ایک ایسا پرگرام کریں جہاں بہت سارے لوگوں کو اس کی صفیدہ مل سکے تو اس کے لئے ہم نے یہ پرگرام آرگنائز کیا ایوش کی مدد سے ہم انتہائی شکر ازار ہیں ان کے بھی اپنے ڈسک ایڈمیسٹریشن کے بھی جنہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکومڈیٹ کیا آج یہاں پر جو یہ آؤٹریش کیمپ ہو رہا آئیوش دپارٹمنٹی کی طرف سے تو اس میں آج یہاں پر مور دن فور انڈر پیشنٹ دیکھے جس میں ایلڈرلی بھی ہیں لیڈیز بھی ہیں اور بچے بھی ہیں تو یہ آؤٹریش کیمپ آج یہاں پر فری کنسلٹیشن کے ساتھ فری آئیوش میڈیسن اس کے ساتھ ہم نے انسیڈیز کی سکریننگ بھی یہاں پر کی اور ایوارنس پروگرامز اسپیشلی ہائیجین کے بارے میں اور تو ونٹرز میں کامن پرابلمز ہیں جیسے کہ کولڈ کامن کولڈ ہے یا اور بھی جو سردوی میں جو تکالیف ہوتی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو ہم نے ایوار کیا کہ ہاو ٹو پریونٹ اپنے کون کون سے پریونشن کرنے چاہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو خانی جس سے آپ جو کامن ایلمنٹ سے ان سے بچا جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرگویوگا انسٹرکٹر ہیں وہ لوگ کو ایوار کریں گے ایوارنس پروگرامز جو ایوارنس پروگرامز وہ کر کے تاکہ ہم اپنے سیاد کو بچے رکھیں اور جو تکالیف ہیں جیسے کہ مسکلسکلر پرابلمز ہیں یا اور بھی جو تکالیف ہیں ان میں جو ہم ایوارنس پروگرامز کرتے ہیں تو ان سے آپ کو پریونٹ پر کریں گے اگر کسی کو تکلیف ہے بھی دوائی کے ساتھ ساتھ تو ہم فیزیکل اگرسائز سے بھی ٹھے کر سکتے ہیں وہ ہم نے لوگوں کو یہاں پر اپری کیا